السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احکام و تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم نبر کی تیسری والی ٹرم کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کل والی جو کلاس تھی اس میں ہم نے نبر کی دوسری والی ٹرم کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کا قائدہ کہ ثابت وقفن وساقت وصلن یعنی it remains when stopping but not when continuing لیکن آج ہی کلاس میں اس کا الٹا ہونے والا ہے اور آج کا جو قائدہ ہے وہ ہے ثابت وصلن وساقت وقفن یعنی it remains when continuing but not when stopping لیکن کل کیا تھا it remains when stopping لیکن آج ہے it remains when continuing but not when stopping تو سب سے پہلے میں یہاں پر اس کا قائدہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں وہ ہے ثابت اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں ثابت وصلن وساقت وقفن ٹھیک ہے تو yes آج ہماری جو تیسری ٹرم ہے اس کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں یعنی it remains when continuing but not when stopping ٹھیک ہے تو آج ہی کلاس میں ہم کیا کرنے والے ہیں کہ جب ہم کسی آئے کریمہ کو continue پڑھ رہے ہو اس کے اندر جب وہ پوائنٹ آ جائے جس میں ہم نے نبر کرنا ہے تو ہم نے جب اس آئے کریمہ کو روانی پڑھنا ہو تو ہم وہاں پر نبر کریں گے اور کہاں پر کریں گے اور اب سب سے پہلے آپ اس تیسری جو ٹائپ ہے تیسری جو قسم ہے اس کے اندر آپ سب سے پہلا پوائنٹ نوٹ کریں اور پہلا قائدہ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے اگر واوی لینیا ہو جو کی کیا ہو مدغم ہو جو کی مدغم ہو واو واوی لینیا جو ہوگا وہ کیا ہو وہ مدغم ہو اس کو آپ لکھیں سمبل باشا میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو قائدہ یاد جو ہے لمبا چوڑا نہیں لکھنا ہے آپ کو تودھا پوائنٹ لکھنا ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو اچھے سی سمجھ میں آ جائے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو تیسری ٹرم سمجھ میں آ گئی ثابت وصلن وساقت وقفن تو اس کے بعد اس میں جو پہلا قائدہ ہمارا آتا ہے وہ ہے واوی لینیا وہ مدغم ہو جو کی مدغم ہو ایسا سمجھ لیجئے اور مدغم کیوں ہوگا وہ مدغم تب ہی ہوگا وہ جب سامنے والا یعنی اس کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ مشدد ہوگا یعنی تجدید کے بغیر مدغم نہیں ہوتا ہے اس قائدے کو ذہن میں بٹھا لیجئے واو لینیا تب ہی مدغم ہوگا جب سامنے والا حرف کون سا ہوگا مشدد والا ہوگا مدغم جو ہے وہ ادغام بھی تو وہی ہوتا ہے ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر مدغم ہونا مدغم کہتے ہیں مرج کو مدغم کہتے ہیں مل جانے کو تو ملے گا تب ہی جب اس کے اندر تجدید ہوگی اس کے اوپر تجدید ہوگی اب ہم چلتے ہیں اپنے قائدے کی طرف قائدہ ہمیں بتا رہا ہے اس تیسری ٹرم کے اندر بس اتنا قائدہ ہے اب میں آپ کو اگزامپل سے اس کو سمجھاتا ہوں جیسے ہم اگزامپل لیں گے سورے بکرہ کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں آیت ہے آسو وکانو سورے بکرہ کی آئی کریمہ ہے آسو وکانو یعتدون تو یہ ایسے آئی کریمہ ہے تو ہمیں یہاں پر کام ہے ابھی آپ نے پہلی ٹرم کے اندر پڑا کہ جب واوی لینیا ہو جو کی کیا ہو جو کی مدغم ہو تو اب آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر واو ہے نا یہ واو یہاں پر کس میں مدغم ہو جاتا ہے اس واو کے اندر مدغم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ساکن ہے کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں آسو ہم اس سود کو اس واو کے ساتھ ملاتے ہیں نا تو یہ واو کہاں جاتا ہے یہ واو تو ہم نے پڑھنا ہے نا جب ہم یہاں پر نبر کریں گے تو یہ واو بھی پڑھا جائے گا کیسے پڑھا جائے گا وہ اس کے اندر جب مدگم ہو جائے گا تو وہاں پر نبر کی آواز بھی نکلے گی تو ہم اس واو کو بھی ایک طرح سے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جب یہاں پر اس کو پڑھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں تو اب اگر آپ گور کرو اب آپ ایسے سمجھو کہ آپ مطلب آپ اپنی جگہ یہ دیکھو کہ آپ پڑھ رہے ہو اس آئین کو اس سود کو اس واو کو اور اس واو کو ٹھیک ہے اب جو اس کے اندر ایک اور واو تھا وہ کہاں جاتا ہے وہی مرج ہو جاتا ہے وہی ایک دوسرے میں مل جاتا ہے تو ہم یہاں پر جو ہے اس کو آپ اس میں مدگم کرتے ہیں ملا لیتے ہیں تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نبر کے ساتھ ایسے پڑھتے ہیں تو تھوڑا ہاں واو کچھ ہے اس کے اوپر ہلکا سا جو ہے اس کا volume ہم up کرتے ہیں تو یہ پڑھنے میں آ جاتا ہے تو اتنا آسان سا ہے بس اتنا یاد رکھو کہ جب آپ کیا کر رہے ہو جب واوی لینیا جو ہے جو کی کیا ہو جو مدگم ہو باد والے میں تو وہاں پر بھی آپ نے نبر کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی کہیں واو آئے ساکن کے ساتھ اس کے بعد مشدد والا حرف ہو تو وہ تو اویسلی وہاں پر مدگم ہو رہا ہوگا پہلے والا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم تیسری والی ٹرم کا دوسرا والا پوائنٹ دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کلاس کو اختتام کرتے ہیں تو آپ جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس تھرڑ والی ٹرم کے اندر وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اکسر لوگ اس میں جو ہے گلتیاں کرتے ہیں اور وہ سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر آپ ایسے لیٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھو گے بس آپ اتنا یاد رکھو دوسرے پوائنٹ کے اندر میں آپ کو آسان درہی سے سمجھانے کی کوش کروں گا تو دہ پوائنٹ سمجھاؤں گا جہاں کہیں آپ دو علف ایک ساتھ دیکھو گے جہاں کہیں آپ دو علف ایک ساتھ دیکھو گے تو وہ دونوں کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر نا زیر زبر پیش کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کھالی لکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کھالی لکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے for example یہاں پر دیکھیں ایک لفظ ہے ہم لکھیں گے قولا ٹھیک ہے قولا پھر لکھیں گے الحمدو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں قولا جہاں اس کے قولا ہے یعنی یہاں پر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں علف ہے نا اور علف کے بعد پھر الحمدو شروع ہو رہا ہے تو یہ دو علف آئے یہاں پر تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم ان دو علف کو نہیں پڑھتے ہیں لیکن اگر ان دو علف کو نہیں پڑھا جائے گا وہ تو میننگ چینج ہو جائے گا اب میں آپ کو سمجھاؤں گا مثال کے ساتھ آپ نے اتنا یاد رکھا دو علف ایک جگہ آئیں گے میں اس مثال بھی آپ نے دیکھی یہاں پر اب میں یہی مثال دکھاؤں گا جو کہ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر ففٹین کے اندر ہے سب سے پہلے میں آئی کریمہ کو لکھتا ہوں جیسے وَقَوْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ٹھیک ہے میں نے کیا یہاں پر لکھا ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر لکھا وَقَوْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ میں الگ الگ اس کو ابھی پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں وَقَوْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ہم یہاں پر اس علف کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں یہ حروف قمری کا حرف ہے یہاں پر ٹھیک ہے حروف قمری جو ہے میں نے پسلے سیشن میں پڑھائی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر قمریہ کا حرف ہے اسی لئے ہم یہ پسلا والا جو حرف ہے اس کو ہم ملا رہے ہیں کس کے ساتھ اسلام کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے وَقَوْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ تو آپ وَقَوْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ کر رہے ہیں عام لوگ کیسے اس کو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وَقَوْلَا وَقَوْلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ ایسے پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ نے دھیان دیا ہو یہاں پر جو ہے لکھا ہے یہاں پر لکھا ہے قَوْلَا اس واؤ کو ابھی آپ رہنے دے ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں وہاں قولا ہے نا یہاں پر آئی کریمہ آپ دیکھیں سورہ نمل کی پندروی آئی کریمہ ہے تو وہاں پر لکھا ہے قولا اب یہاں پر قولا کا معنی کیا ہوتا ہے عربی کے اندر عربی کے اندر ہوتا ہے قولا کا معنی کہ ان دونوں نے کہا کیونکہ اگر آپ نے عربی زبان پڑھی ہو یا اگر آپ عربی کے بارے میں کچھ جانتے ہو عربی کے اندر جو گردان ہوتی ہے جیسے ہم کہیں گے قولا قولا قولو قولت قولتا قلنا وغیرہ وغیرہ یہ ایسے گردانے ہوتی ہیں تو قولا کا مطلب ہے قولا اس نے کہا قولا ان دونوں نے کہا قولو ان سبوں نے کہا یعنی یہ عربی کے اندر ایک گرامٹیکلی میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ گردان ہوتی ہے لیکن قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے قولا تو یہاں پر اس آئی کریمہ کا معنی کیا ہے تو کہنے والے کتنے بندے ہیں کہنے والے دو ہے تو کہنے والے جو دو ہے تو جب ہم پڑھیں گے کیونکہ گرامٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں گے اس کا معنی نکلتا ہے تو قرآن کے اندر بھی معنی کیا آئے گا کہ ان دونوں نے کہا لیکن آدھی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس علف کو نہیں پڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں اس ایک نے کہا لیکن اصل میں کیا تھا اصل میں ور تھا ان دونوں نے کہا لیکن ہم کرتے ہیں سیدھا پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر ایک ہی بندے کی بات کرتے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دو بندے ہیں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ دو ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم ایک ہی بات کرتے ہیں تو میننگ چینج ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر گبرانی کی ضرورت نہیں ہے اب یہی پر نبر ہوگا کیسے جب ہم یہاں پر نبر کریں گے جب ہم اسلام کو اسلام سے ملائیں گے تھوڑی آواز کے ساتھ تو وہ یہ گواہی دے گا کہ یہاں پر علف بھی ہے یعنی یہاں پر جو قولا ہے یہ برابر پڑھ رہا ہے تو جب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے قول الحمدللہ قول الحمدللہ تو ہم جب قولل کریں گے تو وہاں پر یہ علف جو ہے اس کو بھی ہم ادا کر رہے ہیں وہاں پر تو کیسے پڑھ رہے ہیں قول الحمدللہ قول الحمدللہ تو ہم اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں قول الحمدللہ قولل لل 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 حمدلللہ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب میں آپ کو دوسری مثال بھی سمجھاتا ہوں تو اب جو یہاں پر اسی کے اندر دوسری مثال میں سمجھاؤں گا وہ بہت ہی آسان ہے پہلی مثال اگر آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو دوسری جو ہے آرام سے سمجھ میں آئے گی تو جیسے میں سور ایراف کی آیت نمبر ٢٢٢ کے اندر ہے ہم لکھیں گے ہاں پہ فَلَمَّا ذَا قَش شَجَرَتَ ٹھیک ہے اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں بہت ہی امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا لکھا ذا قو یہ قو ہے نا قو ذا قو اور اس کے بعد کیا ہے اش شجاراتا حالانکہ حرف شمسی کا حرف ہے یہاں پر ٹھیک ہے شین حرف شمسی کے اندر ہے تجدید والا جو حرف ہوتا ہے وہ حرف شمسی ہوتا ہے یہ میں نے پڑھایا آپ کو ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا آپ حرف شمسی اور قمریا کو بھی آرام سے دیکھ لیں آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو تو یہاں پر آپ دیکھیں بات کر رہے تھے ہم جب دو علف ایک ساتھ ہو تو یہاں پر دیکھیں دو علف ایک ساتھ آئے نا یہ علف اور یہ علف ذا قو اس شجاراتا ٹھیک ہے ذا قو اس شجاراتا اگر ہم یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خود سنا ہے جب اس آئی کریمہ کو لوگ پڑھ رہے ہیں اب جو تجویر جاننے والے ہیں ان کو تو بظاہر آتا ہی ہوگا لیکن جو نہیں جانتے ہیں جن کو نہیں پتا تجوید کے بارے میں قوائد کے بارے میں تو وہ بچارے کیا کرتے ہیں وہ قوف کو شین کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس کا میننگ چینج ہو سکتا ہے میں بتاؤں گا میننگ چینج کیسے ہوگا جب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے دیکھیں سورہ اعراف کے اندر یہاں پر جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت حویٰ کی بات ہو رہی ہے اس آئی کریمہ کے اندر جیسے یہاں پر لکھا ہے فلمہ پس جب ذاقا چکھا یعنی چکھا ٹیسٹ کیا چکھا ان دونوں نے کیوں میں نے کیسے پتا ہے ان دونوں نے کیونکہ ذاقا کا مطلب ہے اس ایک نے چکھا لیکن اگر ہم اس کو دو بنائیں گے عربی کے اندر تو ہم لکھیں گے ذاقا ان دونوں نے چکھا ٹھیک ہے ذاقو ان سبوں نے چکھا ٹھیک ہے یہ ایسے گردان ہوتی ہے عربی کے اندر لیکن قرآن مجید کے اندر کن کی بات ہو رہی ہے دو پرسنس کی بات ہو رہی ہے دو کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر آیا فلمہ پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھا کیا الشجارتہ درخت یعنی اس درخت کا فل جو چکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے تو اسی کی بات ہو رہی ہے اس آئی کریمہ کے اندر تو یہاں پر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے دو پرسنس کی بات ہو رہی ہے تو گرامر کے حساب سے دو کی بات ہو رہی ہے لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں عام لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ذاقا شجارتہ تو اس علف کو بھی تو ظاہر کرنا ہے اس علف کو ہم کیسے ظاہر کریں گے اس علف کو تو ظاہر کرنا ہے وہ کیسے کریں گے وہ تب ہی ہوگا جب ہم اس کے اندر نبر کریں گے جب ہم پڑھیں گے یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس قوف کے ساتھ علی بھی پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم پڑھتے ہیں فلم ما ذا قش شجاراتا ذا قش شجاراتا اگر سمبل پڑھتے ہیں ذا قش شجاراتا ذا قش شجاراتا لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے ذا قش شجاراتا تو تھوڑا قوف کے اوپر آپ کو تھوڑی چی کیا کرنا ہے آپ نے اس کا وولوم جائے وہ تھوڑا سا اپ کرنا ہے تاکہ یہ لگے کہ اس کے ساتھ علی بھی پڑھا جا رہا ہے اور میننگ بھی برابر ہو اور تجوید کا قائدہ جو ہے وہ بھی برابر ہو تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم سب سے آخری والی مثال کو بھی یہاں پر دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ اس کلاس کو جو ہے ہم اختتام کرتے ہیں تو اب جو ہماری یہاں پر آخری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سوری یوسف کے اندر آیت نمبر 25 کے اندر سب سے پہلے میں اس آئی کریما کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا اور جو مثال ہے وہ ہے وَسْتَبَقُلْ بَا بَا ٹھیک ہے وَقَدَّتْ ٹھیک ہے یہ آئی کریما ہے قائدہ کیا چل رہا تھا ہمارا دوسرا پوائنٹ کیا تھا اس کے اندر وہ تھا جب علف علف یعنی ایک ساتھ آئے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھئے یہ علف ہے نا اور اس کے ساتھ یہ علف ہے تو ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں ہم ان دو علف کو پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں اگر آپ اس آئی کریما کو دیکھو یہ آئی کریما کیا ہے وَسْتَبَقُلْ بَابَ ہم اس قوف کو اسلام سے ملاتے ہیں نا لیکن یہاں پر ایک علف دو علف ہے لیکن اب اگر آپ تجوید یہاں پر استعمال نہیں کروگے تو آپ نے اس کا میننگ چینج کر دیا اس کا میننگ آپ نے چینج کر دیا سوری یوسف کے اندر اس کے اندر کیا بیان ہوتا ہے یہ وہ بیان ہے جہاں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اور زلیخہ جس کے ذہن میں جو یہ غلط خیالات ہوتے ہیں اور جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اس کام سے منع کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ دوڑتے ہیں اور ان کے پیچھے کون دوڑتی ہیں ان کے پیچھے زلیخہ دوڑتی ہیں اور قرآن نے یہی بیان کیا کہ وہاں پر دوڑنے والے کتنے تھے وہاں پر دوڑنے والے دو تھے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دروازوں کی طرف باغ رہے تھے دوڑ رہے تھے اور ان کے پیچھے کون دوڑی ان کے پیچھے زلیخہ دوڑی تو دونوں دوڑ رہے ہیں تو اللہ نے یہ بیان کیا دونوں کا بیان کیا کہ وہاں پر کتنے لوگ دوڑے دو لوگ دوڑے تو قرآن نے یہی بیان کیا وَسْتَبَقَو وَسْتَبَقَو کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑنا ٹھیک ہے یہاں پر استعمال ہو سکتا تھا وَسْتَبَقَو ایک ہی بندہ دوڑا اگر یوسف اللہ نبینا علیہ السلام خالی دوڑ کے بھاگے ہوتے زلیخہ نہیں بھاگی ہوتی تو یہاں پر شاید علف نہ استعمال ہوا ہوتا قوفی استعمال ہوا تھا لیکن بھاگنے والے دو تھے اس لئے عربی کے اندر وَسْتَبَقَو علف ہم تب لگاتے ہیں جب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تصنیہ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے یعنی دو کو ظاہر کرنا ہوتا ہے دوڑنے والے دو تھے تو یہاں پر ہوا وَسْتَبَقَو الْبَابَ وَسْتَبَقَو الْبَابَ اور جب دوڑے وہ بَابَ کس کی طرف دروازے کی طرف وَقَدَّتْ اور پھار دی قَمِسُهُ یوسف علیہ السلام کی قمیس تو یہ بیان ہے اس کے اندر تو اب آپ کھالی یہ سمجھیں یہاں پر ہم تجوید کی بات کر رہے ہیں ابھی کہ آپ یہاں پر خود دیکھیں تجوید سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے اگر ہم یہاں پر عام پڑھتے ہیں وَسْتَبَقَو الْبَابَ تو ہم کیا کر رہے تھے ہم ایک ہی پرسن کی بات کر رہے تھے لیکن اس کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں وہ دو پرسنز ہیں ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ یعنی دونوں دوڑنے والے تھے تو قرآن یہی بیان کیا تو جب ہم اس کو پڑھیں گے ہمیں اس علف کو بھی تو ظاہر کرنا ہے وہ علف ظاہر ہوگا کیسے وہ ہوگا نبر سے جب آپ یہاں پر تھوڑا سا وولیوم کو اپ کرو گے تو یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نے اس علف کی بھی ادائیگی کر لی اور آپ نے جو رول ہے گرامر کا اس کو بھی ادا کر لیا تجوید کو بھی برابر کر دیا اور قرآن کا جو معنی ہے اس کو چینج نہیں ہونے دیا اس لیے میں کہتا ہوں تجوید کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سیکھو میں نے پوری سشن میں تجوید کا جو کورس ہے پورا کمپلیٹ کر کے رکھا ہے آپ جائیے اس ویڈیوز کو دیکھیں آپ کے لئے فائدہ ہے اپنے بچوں کو سکھائیے سب کو سکھائیے جن کو نہیں آتا ہے جو قرآن کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے ان کو آپ کا سکھانا پرز ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کیا ہوا تو علف اب آپ نے سمجھا یہاں پر دو کی بات ہو رہی ہے تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے تو جب ہم یہاں پر تھوڑا یہاں پر اس کو چھوڑا سا ہلکا سا اس کی آواز کو آپ کریں گے تو آپ نے اس علف کی بھی ادائی کی کر لی اسی کا نام نبر ہے تو یہ تھا نبر آج سے پہلے یوٹیوب کے اوپر آپ نے اس کلاس کو اردو میں نہیں دیکھا ہوگا آپ سرچ کر سکتے ہیں تو میں نے اس نبر کی کلاس کو تین پارٹس میں تقسیم کر لیا تین پارٹس میں میں نے آپ کو سمجھایا بہت ہی آسان تھا اور مثالوں کے ساتھ بھی سمجھایا ہے اگر پھر بھی آپ کو کہیں پر ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ میں میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں جو احکام تجوید آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ ایک بیسک لیولز کی ہے لیکن اگر آپ اسی کو اچھے سے سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ قرآن جو ہے بہت ہی امدہ طریقے سے پڑھ پائیں گے بس شرط یہ ہے کہ ان قواعد کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور قرآن کے اندر استعمال کرنا ہے روز مشک کرنی ہے قرآن کو روز کھولنا ہے ایک بھی دن ناغہ نہ ہو ایک بھی دن زائع نہ ہو ہر دن قرآن کو کھولنا ہے قرآن کھولنے کے لئے کوئی سنڈے نہیں ہے کوئی ہولیڈی نہیں ہے کوئی عید نہیں ہے کوئی بڑا دن نہیں ہے قرآن آپ کو ہر روز کھولنا ہے ہر نماز کے وقت کھولنا ہے تاکہ آپ قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھو اس کے ساتھ زیادہ زیادہ محبت ہو اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جو محبت ہوگی اور پڑھنے کے اندر بھی بہت زیادہ لطفہ آئے گا اس لئے تجوید کو سیکھو یہ بہت ہی کام کی چیز ہے تاکہ آپ میننگ کو صحیح پڑھ باؤ حروف کو صحیح پڑھ باؤ اور قرآن جب آپ صحیح پڑھو گے تو اللہ کی رحمت بھی آپ پر انشاءاللہ برسے گی اور اللہ تبارہ و تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق اتا فرمائے تو یہ تھا نبر کا پورا قائدہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا لیا ہے اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا تو مجھے اجازت دیجئے کلاس جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے تو یہ تھا نبر کا پورا قائدہ جو ہم نے تین پارٹس میں آپ کو سمجھا لیا ہے تو مجھے اجازت دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ٹاپک پر تو تب تک کے لئے آپ خوش رہے اللہ کے حفظ و آمان میں رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ